دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکٹ کارڈ اٹھائیں نا قادفہ عیسیٰ صاحب کا ہمیشہ وہ آئین اور ظالوں سے ساتھ کھڑ رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے آئین کی بالا دستی کے لئے کام کیا ہے اگر آپ ان کا ممو گیٹو آپ کو ان کے فیصلہ دیکھ لیں اگر آپ ان کا کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ آپ اٹھا لیں اور آپ حیث آباد ہرنے والا ایشور اٹھا لیں انہوں نے کبھی درخواب کیا ساتھ میں سے نہیں انہوں نے ہمیشہ آئین کو اپورٹ کیا ہے اور قانون کو اپورٹ کیا ہے اور کسی جگہ درخواب ان کا رضب ہی آیا اور یہ بھی کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کون طاقتور لوگ نراز ہوں گے کون حلقے نراز ہوں گے اور کس طرح کے لوگ مجھے نقصان پہچا سکتے ہیں کون فائدہ پہچا سکتے ہیں ان چیزوں سے بالاتر رونے کا مشاکان کیا ہے ان کے اس ٹیکٹ میں کارڈ کلتا ہے کہ آپ کو جا دو گا کیونکہ ہم نے تحریک چلائی تھی ان کو کسی بھی حوالے سے اس ریپنس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹیکٹ کارڈ ہے اس کو اگر ہم ماضی ہم کے نظر رکھیں کہ میں سمجھتا ہوں تو وہ بلکل بہتری ازائے کریں گے یہ جو نظریہ رکھ کے بیٹھ ہی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان کی خواہشات کے مطابق وہ چلیں گے اور یہاں رولہ فلاہ اور آئین کے بالا دستی کے لیے تو فیصلے نہیں کریں گے بلکہ کمپرومائز ہو جائیں گے یہ بالکل ان کے غلق نہیں ہے اور جو پی ٹی ایم سپیشلی پی ایم ایل این اور بیپرس پارٹی جو ان سے توقعات رکھ کے بیٹھیں گے وہ کمپرومائز کریں گے یا وہ عمران خان سے بدلے لیں گے یا وہ ان کی کرپشن چارجز کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے تو اس طرح کا نہیں ہونے والا یہ میری رائے ہے اور یہ میں آج سے کئی عرصہ پہلے سے مستقل یہ کہہ رہا ہوں ہاں ایک بات ہے اب آگے ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں یہ چیلنجز آسان نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ملک بھی آئیں ہو چکا ہے قانون بامالتے ہو رہی ہے بنیادی حقوق بورتل ہو چکے ہیں چادر چادیواری کا کچھ تحفظ نہیں ہے ملک میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں ایک انڈیکلیرڈ قسم کا ماشاءاللہ لاغن ہوا گوا ہے یعنی آپ کے پاس جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے آپ کے پاس آئین ہے لیکن اچولی نہیں ہے آپ کے پاس قانون ہے لیکن اس کا اطلاع نہیں ہے آپ کے پاس بنیادی حقوق ہیں لیکن اس کا انفورسمنٹ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اور بھیسنے ہوئے ہیں ایک الیکشنٹرائن آئیڈیلیز میں ان کے مرامل درامت نہیں ہو رہا یہ مشکل چیلنجز ہیں اب یہ چیلنجز کا وقت ہے اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے یہ الگ ایک سبجیکٹ ہے اور ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونا قاضی فائی صاحب کے لیے ایک انتحان تو ہوگا ہی ہوگا تیرہ مہینے میں کیا تاریخ میں وہ اونچا نام دکھوانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پر منصر ہے کیا تاریخ میں وہ اپنے آنکھ کو گھبنام کر کے جانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پر منصر ہے بردر ان کی پرفارمنس ثابت کرے گی کہ وہ کس طرح کا جیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں بندیال صاحب کیا لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بندیال صاحب کو آپ کریڈٹ نہیں کوئی جتنے مشکل ترین حالات جتنا ان کے دروازے پر لیکن اس نے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے تمام فیصلیں کی ان کی ذات پر نیک ہوا ان کے سپریم کورٹ میں تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا ان کے سپریم کورٹ میں اس کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے اس کے پرسنر پہ بھی اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی ان سارے حملوں کے باوجود اس نے اپنے آپ کو تحمل کا بزارہ کرتے ہوئے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کان کیا برنا اس کے لیے بڑا آسان تھا کوئی بھی طریقہ کر لیتا واپس بھیجتا دیچے والی ہائی کورٹوں کو وہاں سے پیسلیں آئیں گے پھر دیکھی جائے گی لیکن ان کے پیسلیں بارداری یاد رکھے جائیں گے لیکن ایک چیز رہ جائے گی وہ ہے عمل درامت یہ انہوں نے کرنا تھا یہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ تھوڑا سا جس کریڈٹ میں چلا جاتا ہے فیسلوں کے عمل درامت اگر نہیں اکرا سکتے تھے ان کو چاہیے تھا کسی ایک شخص کو دو کو پانچ کو سمبالک سزا دے دیتے اٹ لیسٹ یہ ثابت ہو جاتا کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے آئین اور قانون نے اس کو سزا دیا سب سائفر کے نزی آپ نے اپنے پیٹیشن دار کیا کہ کیا ہوئی جائے گی یہ صدر سے مطالب کی اپنے پیٹیشن دار کیا تھا کہ میں نے بل پر دس فتر نہیں کیا دیکھیں بل پر جب دس فتر انہیں نہیں کیے نا سیونٹی فائی ون کے تاعت دین ٹو بی لاؤ نہیں بن سکتا یا وہ دس فتر کریں گے یا وہ واپس بیجیں گے اور دوبارہ اسمبالی اس کو پاس کرے گی تو دوبارہ جب ان کے پاس آئے گا آرٹیکل سیونٹی فائی ون کے تاعت پھر ان کے پاس دس دن ہے اگر وہ سائن کر دیں گے ٹھیک ہے ورنہ دس دن کے بعد لہذا یہ گزے ٹوٹیفکیشن جو منسٹری آف دونک کی ہے بطل ہلط ہے انکاس شوہیب صاحب ابھی تک تو آئین و قانون کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے لا قانونی حدہ مرک میں آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی تک آئین و قانون انہیں سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ دینی ہے نوے دنوں کے اندر انتخابات کا انہیں کار یقینی برانا ہے تو آپ کسے سمجھا سکیں گے اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب وہ الیکٹ ہو گئے تو وہ کسی پارٹی کے نہیں رہے وہ آئینی صدر ہے پاکستان کے وہ سپریم کمانڈر ہے آرمی کے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے ان کو ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے میں نے پریس کانفرس کی اپیش گئیٹ مطالبہ کیا ہے خط کی صورت میں بھی اور ڈیمانڈ کی صورت میں بھی ہم نے کائے پوری طور پر آرٹیکل پورٹی ایٹ سب آرٹیکل پائیو کے کا تاریخ دیں اور اگر وہ نہیں دیں گے تو جس طرح الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی یہ آئینی جرم ہوگا اس لیے ہم ان سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر اس میں تاریخ دیں یہ آپ کی اختیار نہیں ہے یہ آپ کی لیگل اینڈ کانسٹیٹوشنل ابلیگیشن ہے شیف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایک تاریخ دے چکے ہیں یعنی سپریم کور بھی ایک تاریخ دے چکے ہیں اور ان تاریخوں کے ساتھ جو حشر ہوئے پوری قوم میں دیتا ہے ایک اور تاریخ دے بھی جو کیا ہوگا جب عمل درامت کرنے والے چاہیں گے نہیں دیکھیں ان کا کام ہے اپنی کانسٹیٹوشنل جوٹی پرفارم کریں اور جو اس آئینی ذمہ داری کے درمیان میں رکاپنیں ڈالیں گے جو لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں گے ان کا چہرہ کل بے نخاب ہو گیا آپ نے دیکھ لیا یعنی کس طرح پریس کانفرنسز اور سٹیٹ پرسانی شروع ہو گئیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا اگر تاریخ آئے گی تو ان کی نظر میں یہ غیر استقام ہوگا پاکستان تو یعنی وہ الیکشن سے کس طرح بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری اور سیاسی طافتیں کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگا کرتی ہیں تو ان کا الیکشن سے بھاگنا اور مسلم نون کے لیٹو کی اس طرح کی تقریریں کرنا ان کو ایکسپوز کر گیا ہے اور عوام اور پبلک کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں تاریخ ان کا فرض ہے اپنا جو جو شخص جہاں کانسٹیوشن ڈیوٹی ادا کر رہا ہے اس کا فرض ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے آئین کے مطابق ادا کریں اگر کوئی دارہ راستے میں رکاوہ ڈالے گا تو تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور جو غیر آئینی اقدام ہوگا آج بھی جرم تو جرم ہے الیکشن کبیشن نے جرم کیا ہے اس کے بارے میں افدرویشن آگئی ہے سبریم پورٹ کے چاہیے اس میں گنٹیوشن شروع کریں ان کے خلاف آرٹیکل سے کی کاروائی کریں آبی دویری نے کل مطالبہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جرم تو کبھی ختم نہیں ہوتا جس نے بھی جرم کیا ہے اس مجرم کو اس کی سزا ملنے چاہیے لیکن جس جس کی ڈیوٹی ہے آئین کے اطاعت کو اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم کریں یہ سوچے بغیعت کہ جناب میں یہ آرٹر کروں گا طاقتور طب کے میری بات نہیں مانیں گے یہ آسٹو فرسٹریٹ کر دیں گے اس وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیں سائفر کیس میں ہائی کورٹ کے بھی اور خصوصی عدالت کے بھی مسلسل چکر پی ٹی آئی کے وکلہ لگا رہے ہیں کوئی حل نہیں نکل رہا ادھر تو ابھی ٹیکنیکی بنیادوں پر درخواست جو ہے وہ دو روز آگے چلی گئی ادھر آج فیصلہ محفوظ ہے جج کی تائیناتی اور اٹیک جیل میں سماعت کے اوپر کیا کہیں گے ابھی تک ہائی کورٹ اور سائفر کی جو خصوصی عدالت بنی ہے آپ کو وہاں سے انصاف ملتا نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے اس نے ایک اور بھی سوال ایڈ کر لیں امران قان صاحب کی اٹیک سیڈ ایلہ جیل منتقلی برقان صاحب فیصلہ محفوظ ہے وہ بھی نہیں سنایا جا رہا آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سنایا جائے گا یا بس رٹکار کسی طرح دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بوراں سنانا چاہیے اس لیے کہ اگر اس طرح عمل سے آپ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جب آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا وہ متاسف جا جمعہ دلاور کا فیصلہ آیا ہم نے کہا جی آج اس کو سن لیں ان نے کہا جی نہیں چار دن میں فیصلہ کروں گا لیکن انہیں پچیس دن لگائے فیصلہ کرنے میں اس دوران سائفر میں گرفتاری ڈال دی گیا اور سائفر کے گرفتاری یہ سنداز میں ڈالی کہ کسی کو نہیں پتا نہ ملزم کو پتا ہے نہ جج کو پتا ہے نہ پراسیکیوٹر کو پتا ہے رات کو جناب شام کو جب یہ فیصلہ آتا ہے اس منظر عام پایا جاتا ہے جناب یہ اکلاں کیس میں گرفتار ہے یہ جو سارا کمپرومائز سیٹوئیشن ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ججز کو انڈیپیننٹ ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی کے لئے کام کرنا چاہیے جب آپ کو سمجھ آگئی ہے مجھے بتائیں جج ابوالحسنات ذلکرنین صاحب پہلی تاری یعنی آج سے بارہ دن پہلے کہا کہ میں کل فیصلہ کر دوں گا یعنی منڈے والے دن فیصلہ کر دوں گا آج نہیں سنتا کیوں نہیں سنتے کوئی ایک ہیلا بانا کوئی دوسرا ہیلا بانا ہائی کورٹ میں جی ریٹ پینڈنگ ہے بھائی ہائی کورٹ نے آپ کو روکا سٹیٹ یا کسی چیز سے منع کیا کہتے ہیں نہیں تو اسے منڈے کی ڈیٹ منڈے چھٹی پہ جمعات کی رکھائی چھٹی پہ سیٹریڈے کی رکھائی چھٹی پہ اور کل تھی کوئی بانا ڈالا پرسکیوٹرز نے ایک فریولس اپلیکیشن دے دی اس کو ایکسپٹ کالیا چودہ تاریخ میں لگاؤں گا یہ صرف ہیلے بہانے ہیں لیکن کسی انسان کی زندگی اور لائف سے اور لیورٹی سے اس طرح کھیلنا غلط ہے آپ کی نظر میں نہیں بنتا آپ جس پس کرتا کے ہمیں آگے جانے کا موقع آپ کی نظر میں بنتا ہے کہ جبکہ اس میں بے لیپل افینس ہے دو سال کی سزائے لیکن پچھلے پندرہ تاریخ سے بقول رکھے جوڈیشنل ایمان پر رکھا ہوا ہے اور آج بارہ ہو گئی ہے یہ سب کچھ جو ڈراما رچائے جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں